دوستو زندگی میں سب سے آسان کام ہوتا ہے ہار ماننا اسی لئے ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کی یہ عادت بن جاتی ہے بنا کوشش اور پوری محنت کے ریزلٹ کو پہلے سے سوچ کر بیٹھ جانا لیکن ہمیشہ اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ لائف میں ہار ماننا پرابلمز کا حل نہیں بلکہ اس سے پرابلم اور بھی بڑھتی ہے خوش رہنے کے لئے ہار نہیں بلکہ سمسیا کا سامنا کرنا چاہیے لیکن یہ سوچ رکھنے کے لئے بھی سب ہی کو ایک کی ضرورت ہوتی ہے جو انہیں لائف میں آگے بڑھنے کے لئے موٹیویٹ کرتی رہتی ہے اگر آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہے تو ہمارا یہ ویڈیو آپ کے لئے ہی ہے بیچ راستے سے کوئی لوٹنے کا فائدہ نہیں رہتا کیونکہ لوٹنے پر بھی آپ کو اتنی ہی دوری تین کرنی پڑے گی جتنی آپ دوری تین کر کے اپنے لقص تک پہنچ سکتے ہیں سفر لوگ کوئی الگ کام نہیں کرتے وہ بھی ہماری طرح انسان ہی ہوتے ہیں وہ بس الگ طریقے سے کام کرتے ہیں اس لئے جیون میں کچھ پانا ہے تو اپنے طریقے بدلو ارادے نہیں جو ویکتی کبھی گلتی نہیں کرتا ہے وہ کچھ نیاز سیکھ بھی نہیں پاتا ہے کیونکہ کہا گیا ہے گرتے ہیں گھڑ سوار ہی میدان جنگ میں وہ لوگ کیا گریں گے جو گھٹنوں کے بل چلیں زندگی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے آج یہ تھوڑا سا زندگی کو بھی سمجھ لیتے ہیں زندگی کیا ہے اسے سمجھنے کا تھوڑا سا پریاس کرتے ہیں انسان صرف جیون کے ایک پہلو کو دیکھتا ہے اور مہا تو دیتا ہے انسان سکھ چاہتا ہے لیکن دکھ کے لئے تیار نہیں رہتا ہے جیون روپی سکھے کے دو پہلو ہیں ایک دکھ اور ایک سکھ اگر جیون میں ایک آئے گا تو نشط ہی دوسرا چلا جائے گا انسان اپنے جیون میں سفلتا چاہتا ہے لیکن اسفلتا کے لئے تیار نہیں رہتا ہے سفلتا اور اسفلتا زندگی کے سکھے کے دو پہلو ہوتے ہیں جب ایک جیون میں آتا ہے تو دوسرا اپنے آپ ہی چلا جاتا ہے اگر انسان سویم کو زندگی کے دونوں پہلووں کے لئے تیار رکھتا ہے تو دکھ ہار اور اسفلتا میں نراش نہیں ہوگا جو لوگ کم پیسہ خرچ کرتے ہیں انہیں ہم کنجوس کہتے ہیں دراصل بات یہ ہے کہ وہ کنجوس نہیں ہوتے ہیں ہم یہ سوچ نہیں پاتے کہ اسے بچت کرنے میں اتنی خوشی ہوتی ہے جتنا کوئی خرچ کرنے میں خوش ہوتا ہے انسان اپنے جیون میں کوئی کار بینا خوشی کے نہیں کرتا سکاراتمک سوچ سکھ میں جیون دیتی ہے اور نکاراتمک سوچ دکھ میں جیون دیتی ہے اس لئے بی پوجیٹیو ہمیشہ سکاراتمک رہیں اور آدم بشوانس کبھی بھی نہ جانے دیں